مگر وہ بڑے بڑے مصنفوں کو حرید چکے تھے نہ مانے بولے ہم انہیں ایک ناول کا ایک ہزار روپیہ دیں گے تو وہ کیوں نہیں لکھیں گے یہ وہ زمانہ تھا کہ دو اڈھائی سو روپے بھی روپے میں اچھا حال سا ناول پبلشر کو مل جاتا تھا چنانچہ مجھے اپنے ساتھ لے کر مرزا صاحب کی حدمت میں حاضر ہوئے میں نے تعرف کر آیا مرزا صاحب کا ماتھا ٹھنکا ماتھا ٹھنکنا یعنی کہ حدشہ محسوس ہونا پبلشر صاحب نے چھوٹتے ہی ناول لکھنے کی فرمائش کی مرزا صاحب بڑے تھنڈے وزاج کے آدمی تھے بولے آپ میرے ناول کے پانچ ہزار دے دیں گے دس ہزار دے دیں گے مجھے یہ منظور نہیں مجھے یہ منظور نہیں ہے کہ جو کام کر رہا ہوں اسے چھوڑ کر آپ کے لئے ناول لکھوں پانچ دس ہزار کی بات سن کر پبلشر صاحب کی سٹی گم ہو گئی اور دو چار منٹ پہلو بدل کر رخصت چاہیی یعنی کہ روح بدل کر وہ جانے کی جازت چاہیی مرزا صاحب اس زمانے میں اپنی مارکت الارا کتاب مذہب اور باطنیت لکھ رہے تھے جسے مکمل ہونے کے بعد ان کے دوست پروفیسر تاجور نجیب عبادی ان سے لے گئے اور لہور سے وہ کتاب شائع ہوئی مرزا صاحب کا صرف یہی ایک علمی کارنامہ ہے مگر ایسا کارنامہ کہ اردو کی اگر سو اندہ کتابیں چھانٹی جائیں تو ان میں مذہب اور باطنیت کو ضرور شریک کرنا پڑے گا کہتے ہیں کہ اردو عدب کی جتنی بھی تحریریں ہیں جتنی بھی کتابیں ہیں اگر ان سب کو چھانٹی کیا جائے تو ان میں بھی جو مرزا صاحب کی یہ کتاب ہے مذہب اور باطنیت اس کو ضرور شامل کرنا پڑے گا اس کے بغیر وہ اردو کی تحریریں ساری ادوری ہیں چلیں جی آج کی ریڈنگ ہماری اتنی ہی کافی ہے تھوڑے مشکل الفاظ ہیں آپ لوگ دہان سے جو ہے ایک دو دفعہ ہود ریڈنگ کریں گر پہ اور آج کی اردو کی ڈائری بھی یہی ہے آپ کی کہ آپ ایک دو دفعہ ہود ریڈنگ کریں گے پھر سے اور ساتھ میں مشکل الفاظ کے معنی جو ہے وہ زبانی یاد کریں گے مشکل الفاظ کے معنی یاد کر کے جو ہے رف کپیس پہ آپ لوگ ٹیسٹ بھی دیں گے نیکس ریڈنگ ہم انشاءاللہ اپنے نیکس لیکچر میں مکمل کریں گے اوکے جی اللہ حافظ